بھارت آئی سی سی ورل کپ کے فائنل میں پہنچ گیا بھارت نے نیوزلینڈ کے خلاف ایرات کوہلی اور شیرا سیئر کی سنچری کے بدولت 397 رنز بنائے کیوی بیٹر ڈیرل مچل کی سنچری اور کین ویلیم سندھ کی نس سنچری بھی کیوی اس کے کام نہ سکی بھارت نے میچ 70 رنز سے جیت لیا انڈیا فائنل میں جا چکی ہے دوزار تیس ورل کپ کے دوزار گیانہ کے بعد انڈیا پسٹرم فائنل میں گئی ہے سرکیٹ کا ورل کپ اپنی آپ اتاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے آج پہلا سیمی فائنل کھیلا گیا انڈیا ورسز نیوزلینڈ اور انڈیا بلکل بدتمیزی بھی اتری بھی ہے اس نے سائے رنز بنا دیئے کوئی خیال نہیں دوسری ٹیمیں بھی کھیلنے آئی بھی ہیں 397 رنز کا پار جیسا ٹوٹل نیوزلینڈ اچھی جنگ تو لڑی مگر 327 پہ آؤٹ ہو گئی اور سیمی فائنل انڈیا کے نام را اب وہ فائنل میں ٹکرائیں گے دوسرے سیمی فائنل اس سے شرما نے کیا ہے بھائی یہ اگر آپ میچ اٹھا کے آج دیکھیں تو رویت شرما نے آتے ساتھ سارے پولوں کو نیوٹرلائز کر دیا ریلاکس کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ریلاکس کرو میں مار رہا ہوں تم بھی بار سکتے ہیں تم مجھ سے تو بہتر جان میں ہوں میں تو بھی 35 سال کو ہو گیا ہوں تم تو ابھی 25 سال کے بچے ہو جان کافی ہے میں مار پہتے ہیں تم بھی مار لوگے سو بیسیکلی یہ ساتھ ٹون فور یو گائز امیدی ساتھ ٹون فور یو گائز ایئر میں دیکھا ہیئر میں مسئلہ ہی نہیں ہے ٹیلنٹ بھی بڑا ہے وہ ایئر میں تو شرےس تو چانس ملا لائنسٹ سے اس کے پاس اور دوسرا براٹ کوالی کے پاس تو ویسے ہی بھائی کشمت کی دیوی میرمان ہے بھائی اس پہ بھائی وہ ایک جیب آدمی کا بدا رہا ہوں بھائی آپ سو پر سو بناتے جاؤ آپ انجوی کرو اور میں جناتی جاہا ہوں انسطان کو مزے کرو لیکن روی چرمہ بھائی فار جو تن یا گا جا چکا ہے کیا کہ گے ہمیں بہت تکلیف ہے تکلیف ہے اس بات کی کہ انڈیا فائنل میں جا چکا ہے کیوں کہ انڈیا کو نہیں جانا چاہے تھا کیونکہ ہماری مخالف ہے اسے پاکستان سے مخالف ٹیم ہماری اور ہماری اس سے نہیں بنتی ہے اچھا تو ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ انڈیا ہے جا چکا محمد شامی ماشی اللہ سے بہت ہی آٹسٹینڈنگ پرفارم کر رہا ہے اس ورلڈ کاب میں لیکن ساتھ میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا کہ شامی شاید اتنے میچز ہی نہ کھیلتا اگر ہردک پانڈیا انجڈ نہ ہوتا ہردک پانڈیا انجڈ ہوا تو انہیں شاردول تھاکر کو بھی باہر کرنا پڑا ایک سپیشلسٹ بولور کو لے کے آنا پڑا انڈیا نے فائنل کے لیے ٹکٹ بکی کی نیوزی لینڈ کی نیوزی لینڈ کے لیے ٹکٹ بکی ہوئی ہے آپ دیکھیں آج عجیب ہی انڈیا تھا لگ رہا تھا کہ وہ جان کے کھلا رہے ہیں شامی کا جیسا کم بیک آیا ہے ایک بنچ پہ بیٹھا لڑکا ایک سینئر بوئے جس طرح آکے چار پانچ چار اور ساتھ آج تو آج آدھی نیوزی لینڈ ٹیم کو دن میں تارے دکھائے ہیں انڈیا نے کل کے ہوئے میچ میں نیوزی لینڈ کو ستر رن سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیمی فائنل نہیں ہے یہ سمی فائنل ہے کیونکہ سمی نے کل ساتھ بکٹ لے کر نیوزی لینڈ کو بیک فوٹ پر دھکیل دیا تھا اسی پر ہم ریاکشن ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں انڈیا فائنل میں جا چکا ہے کیا کہو گے ہمیں بہت تکلیف ہے اس بات کی انڈیا فائنل میں پہنچ گئی ہے اس بات سے آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کی ٹیم باہر ہو گئی ہے اس بات سے آپ کو تکلیف ہے انڈیا فائنل میں جا چکا ہے کیونکہ انڈیا کو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ ہماری مخالف ہے پاکستان سے مخالف ٹیم ہے ہماری اور ہماری اس سے نہیں بنتی ہے تو ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ انڈیا جا چکا ہے ہماری پاکستان نے ٹیم اپنا گھر واپس آ رہے گئی ہے تو انڈیا کھیلا نا بھائی اس لیے وہ آگے چلا گیا انڈیا نے بلکل کھیلا بلکل صحیح بات ہے لیکن کھیلنا لیکن شاہین تو ہمارے پاس بھی دینا لیکن ہمارے والے شاہین کچھ نہ کر سکے لیکن چلو وہ خیر ہے وہ ہمیں ان سے پھر بھی پیار ہے وہ جیتے نہ جیتے ہمیں ان سے پیار ہے لیکن ایسا نہیں ہونے چاہتے بہرحال انڈیا جیتا انشاءاللہ انڈیا ہارے ہاں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا جیتے آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے ہیں ہم کیوں ابھی ان کو فائنل کی دعائیں نہیں دے رہے اگر انڈیا جیت جاتا ہے تو ورلڈ کپ ایشیم ہی رہے گا نا نہیں وہ تو صحیح بات ہے لیکن کہنا ہے مطلب ہے کہ ہمارا کو تو بڑا دکھ کی بات ہے کہ انڈیا جو فائنل نے پہنچ گیا ہے جسی وجہ سے ہمارے ٹیم پہنچتے ہیں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی انڈیا جیتے ہیں ہمسائے ملک ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارا پروسی ملک ہے ہر چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم نے ورلڈ کپ کی تیاری کی ہوگی ملکل کی ہوگی لیکن بس نصیب کی بات ہے نیوزی لینڈ کو پاکستان میں جیسے میں نے ابھی کچھ لوگوں کو بات کرتے سنا کہ کالی آندھی ہے یہ آندھی جب چلتی ہے تو سکور کب بنتا ہے کیسے میں جیتے پڑتا ہی نہیں چلتا کہیں ملکل صحیح بات ہے ملکل انہوں نے محنت کی ہے سٹرگل کی جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیم کو لے کے اپنے ایک تو ان کا ہوم گراؤنڈ انڈیا کا جیتا وہ میچ چل رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ جس سے ان کا میچ چل رہا ہے اس ٹیم پہ ابھی مقابلہ بہت اچھا چل رہا ہے بہت اچھا ہے دس میچ کھیلا ہے دس کے دارے جیتے ہیں ہاں انڈیا کی یہ بہت اچھی لائن چلی کہ انہوں نے دس میچ کھیلے دس میچ میں دیکھ بھی نہیں کہ جیتا آرہا اور یہ بہت اچھی انہوں کی ٹیم میں ان کو سپورٹ بھی ہے ان کا ہوم گراؤنڈ ہم چلتے ہیں اچھی پتا کہ جیتے ہیں ابھی کچھ سمیں پہلے اس بھائی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی یہ ورلڈ کپ ہمیشہ یاد رہے گا کہ بھول جائے گا یاد رہے گا کیونکہ زہر سی بات ہے ایک تو ان کو ہوم گراؤنڈ اور دوسری بات یہ کہ وہ دس کے دس ٹیم میں جیتے ہیں تو زہر سی بات ہے ان کے ہی نہیں ہے تو اگر انڈیا اور اسٹیلیا جائے گا کیونکہ تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے ارے بھائی کون سے یوگ میں جی رہے ہو انٹرنیٹ کے اس جمانے میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ انڈیا نے انہی سکتی راسی اور دو ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ جیتا تھا یا جیتے ہیں موڈی کی گورنمنٹ ہے بلکل ہے بلکل صحیح بات ان کو سپورٹ لیکن اس میں موڈی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتے ہیں خیلنے والوں کے جس طرح سے پورے ورلڈ کپ میں جیسے پریشر بنا ہے انڈیا نے جس طرح سے اس پریشر کو ٹیکل کیا ہے بڑی سے بڑی اور تگری سے تگری ٹیم کو جس طرح سے ہائی سکور دے کہ ان کو ہرایا ہے ان کے باولنگ نے بڑے اچھا کام کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیلیا کے آگے انڈیا ہار مانے گا مانے گا تو نہیں بلکل صحیح بات ہے انہوں نے جتنا میند کیا بھائی ہر میچ انڈیا ایسے کیل ہے جیسے اس کا فائنل آجی ہے بلکل بلکل کھلنا بھی اسی طریقے سے چاہیے ہماری ٹیم کو بھی اسی طریقے سے کھلنا چاہیے تھا آپ آر جاتے دکھ نہ آتا لیکن آپ کھیل تو لیتے ہیں آپ کھیل تو لیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کہ خوشی بھی ہے غم بھی ہے خوشی اس بات کی ہمارا پروسی موال ملک جیت رہا ہے اور غم اس بات کا ہمارے ٹیم واپس آرہی ہے یہ بہت زیادہ دکھ ہے سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ پائے کیونکہ فائنل میں تو ایک ہی جیت ہے پاکستان بھٹ چکا ہے پاکستان بھٹی ہے یہ پورے پاکستان میں یہ لائن مشہور ہوگی ہے جی ہے ملکل 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 پاکستان بھٹی ہے آج آپ نے ورڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھا انڈیا ورسیز نیوزی لینڈ کیا کہیں گے اس میچ کے حوالے سے اور خاص کر انڈیا کی جیت پر دیکھیں جی پہلے تو انڈیا کنگریجولیشنز کہ وہ ورڈ کپ کے فائنل میں پہنچے ہیں اور ہوم گراؤڈ کے سامنے اور ہوم گراؤڈ میں انہوں نے جس طرح کی پروفارمسیز دی ہیں آہ وہ ڈیزرگ کرتے تھے فائنل میں ہونا دروہ ٹرنامیٹ میں ایک انبیٹیبل ٹیم ہے لیکن ساتھ ہی میں میں نیوزی لینڈ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح کا 398 رنز کے ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے انہوں نے ایک فائٹ بیک کیا ہے آہ دیٹ واز آسم ہم لوگ کہہ رہا تھا کہ وان سائیڈ آف ایر ہوگا لیکن میچل جس طرح سے کھیل ہے اس نے وان تھرٹی فور کیننگز کے لیے اور پورا ٹرنامیٹی اچھا کھیل رہا تھا اینڈ پیگر اس کے ساتھ وہ جو ان کے ان کا پاورہ ہوتا نیچے چیم مین اور فلپس اگر وہ پروفارم کر جاتے تو میں بھی یہ 398 بھی آج چیز ہوتا نظر آ رہا تھا لیکن ساتھ جو انڈیا کی پروفارمس ہے بیٹنگ بولنگ میں وہ ایک سب سے بہتر ٹیم ٹرنامیٹ میں نظر آئی ہے اور سب سے پہلے فائنل میں پہنچ گئی ہے تو وہ ڈیزرب بھی کرتے تھے آج محمد شامی کے بارے میں کیا کہیں کہ آج انہوں نے ساتھ وکتے لی ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف محمد شامی ماشاء اللہ سے بہت ہی اوٹسٹینڈنگ پروفارم کر رہا ہے اس ورلڈ کاب میں لیکن ساتھ میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ شامی شاید بیٹنے میں چیزے ہی نہ کھیلتا اگر ہر دیکھ پانڈیا انجڈنا ہوتا ہر دیکھ پانڈیا انجڈ ہوا تو انہیں شردل تھاکر کو بھی بہر کرنا پڑا ایک سپیشلسٹ بولور کو لے کے آنا پڑا اور ایک سپیشلسٹ بیسمنٹ سوریا کمار یادب کو لے کے آنا پڑا انڈیا نے فائنل کے لیے اپنے ٹکیٹ پکی کر لیا آج بیسیکل انڈیا نے فائنل کے لیے ٹکٹ نہیں پکی کی نیوزی لینڈ کی نیوزی لینڈ کے لیے ٹکٹ پکی ہوئی ہے آپ دیکھیں آج عجیب ہی انڈیا تھا لگ رہا تھا کہ وہ جان کے کھلا رہے ہیں شامی کا جیسا کمبیک آیا ہے ایک بنچ پہ بیٹھا لڑکا ایک سینئر بوئے جس طرح آکے چار پانچ چار اور ساتھ آج تو آج آدھی نیوزی لینڈ ٹیم کو دن میں تارے دکھائے ہیں اس نے اس نے واقن 2 دکھایا کہ وہی آسمان میں کن سے اندر تارے آسے نکلتے ہیں اتنی اوٹسرینڈنگ سڑکا جب روشت citro مہ نے اس کو بھول پک رای ہے اور کہ why32 ا었ی آرہین پہ رہی ہے خود ہی کر لے گا نہیں اس کے لیے دیکھیں اس نے آن � seuڑ آگر ہے اس کو کوئے باوجی مطلب بھے انڈیاین ٹیم کی جس طرح آپ بعدہ کھرے مدل آرڑ-سٹینڈنگ مڈل آرڑ فاسٹ بولرز آپ کے سامنے ہیں بومڈا کا ڈرتا بومڈا نے کچھ کیا نہیں شمی نے اڑا دیا ہے انڈیا کی جیت پر کیا کہیں گے انڈیا نے نیوزی لینڈ کو ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ بنا لیا انڈیا اور ٹیم وہ پہلی ٹیم تھی جس نے سیمی فائنل کے لیے کالی فائی کیا اور آج انڈیا ایک بار پھر سے پہلی ٹیم ہے جس نے فائنل کے لیے کالی فائی کیا ہے ماشاءاللہ انڈیا نے آج بڑا اچھا کھیل پیش کیا ہے لیکن سب کو یہ لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آج رن چیز کرے گی لیکن محمد شامی کی بالنگ نے آؤٹ کلاس پروفارمنس دی جس کی وجہ سے انڈیا میچ وین کر گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ گلدیب یادب کے دو اور جو تھرٹی نائن اور فورٹی بان والا وہ ماشاءاللہ اس نے بہت ہی آؤٹ کلاس کیا جس کی وجہ سے انڈیا نے میچ میں کم بائک کیا نہیں بلکل محمد شامی نے آج بہت اچھی پرفارمنس دکھائی سے سات وکٹیں لیا آج محمد شامی نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا کہیں گے ان کی کار کردگی پر انہوں نے اپنا ریکارڈ ہی بہتر کیا جی بالکل کار کردی ان کی بہت اچھی رہی اب اس میں یہ ہے کہ اس میں مہن چیز ہے کیپٹن کیپٹن نے ان کو پہلے دیکھیں وہ وکڑ نہیں لے رہے تھے شروع کیاور میں مگر جیسے ہی ان کو تھوڑا دیر روکنے کے بعد انہوں نے جب ان کو دوبارہ لگایا پھر ایک تو شامی سے کیج بھی چھوٹ گیا تھا اس کی وجہ سے شامی نے پھر اس کے بعد بہت اچھا کم بیک کیا اور بہت اچھی بول کر کے جو ہے نا اس نے خاص طور پر جو لو تھم کی وکڑ نکالی اور اس کے بعد جو ہے فیلپس کو ان کو سب کو تین چار وکٹنس نے جو دی وہ بہت اچھے ٹائم پہ وکڑ لی اس نے اس نے ٹائم پہ وکڑ لی کیونکہ وہاں پر اگر تھوڑا سا بھی چار پانچ آور گیم اور چلتا تو میرے حساب سے کیونکہ میچ کیونکہ نیوزیلینڈ کی ہیٹنگ بہت اچھی ہے فینیشر ان کے پاس بہت اچھے ہیں اور وہ جو ہے نا فینیش اچھا کرتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب پہ لیجئے گا اور فائنل کون جیتے گا کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا